موسیقی نمشکار آداب آئیے ربروں کہتے ہیں سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر ہم آپ کو بتا دے آج جشن عید منائی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر خاص طور سے ہندوستان کے اندر آج جشن عید پوری طرح سے پرمپراغت طریقے سے دعا نماز کے ساتھ منائی گئی ہے دیش میں ترقی ہو امن ہو تتھا آفسی سہارت بنا رہے اس بابت اٹھے ہزاروں ہاتھ دیکھ سکتے ہیں وہ خاص تصویر عید گاہ جان سکت احتیاسک یہاں پر آج پراتے کال عید گاہ میں جب نماز ادا کی گئی تو ہزاروں کی تعداد میں نمازی یہاں پر پہنچے اور انہوں نے عید الفطر کی نماز ادا کی دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا حجوم یہاں پر موجود تھا اور سبھی نے آفسی سوہارت تتھا ایک تا اتحاد کا سندیش دے کر ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات بھی دی گئی ہم آپ کو بتا دے کہ نوراتری بھی چل رہی ہیں اور ہندو نوورش کا آگمن ہو چکا ہے دونوں کا سماگم ہے شانتی ویوستہ پوری طرح سے برقرار رہے دیکھ سکتے ہیں آئی پی ایس ادھیکار گوپال ونائک بھوسلے وشیس روح سے پہنچے تھے چیف ایڈیٹر آریف شیش محلی ایڈوکیٹ بھی یہاں پر موجود ایک دوسرے کو دے رہے انسپیکٹر کرائیم جنک سنگھ چوہان بھی یہاں پر تھا پورا پولیس عملہ یہاں پر موجود تھا چپے چپے پر پولیس کی نگرانی رکھی گئی تھی کیونکہ چناوی محول بھی ہے اور پروکا سیزن ہے تو کسی روپ میں کوئی بھی شانتی وعوستہ کسی نہ روپ میں بگڑ جائے اس بابت کڑے پر بند کیا گئے تھے دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی بات جو آئی پی ایس ادھیکاری ہیں ونائک گوپال بھوسلے انہوں نے سبھی سے دل سے مبارک بات دی بھی اور انہوں نے قبول بھی کی سبھی سے وہ ملے میڈیا کے بندھوں سے بھی انہوں نے خاص ملاقات کی تتہہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نمازی ہوں چھوٹے ہوں بچے ہوں سب سے انہوں نے ملاقات کی عید کی مبارک بات دی ایک دوسرے کا کیانوردھن بھی کیا سوچ سے بھی ایک دوسرے کو افغت کرایا گیا دیش میں خوشحالی اور ترقی کیسے ہو ایجوکیشن کا اس طرق کیسے بڑھے اس بابت بھی انہوں نے جیسے ہی ان سے کوئی ملا اس بابت انہوں نے یہاں پر کھل کر وارتہ کی دیکھ سکتے ہیں خاص طور سے چیف ایڈیٹر عارف شیش میلی کے سبتر علی یشف سے انہوں نے کس پرکار آئی پی ایس ادھیکاری بنا جاتا ہے نیٹ کی تیاری کیسے ہوتی ہے اور تتھا ایجوکیشن حاصل کر کے کس پرکار اپنے کو شرش پدوں پر پہنچایا جائے اس بابت انہوں نے بہت سے آج ویچار ساجہ کیے ہیں جو بھی ان سے ملاقات یوت ہو بچے ہو بڑے ہو بزرگ ہو وہ سب سے ساجہ کر رہے تھے تب سب کو یہی سندیش دے رہے تھے کہ یدی دیش میں آفسی سوہات ایک تا رہے گی تو ہمارا دیش سر شکتی شالی ہے اور شکتی شالی ہی رہے گا ہر حال میں ایک دوسرے کے لیے دیش ہت کے لیے کاریے کریں ایسا بھی انہوں نے یہاں پر سندیش دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج پوری طرح سے جب یہاں پر نماز ادا کرائی گئی مولانا لکمان قاسمی دوارہ عیدگاہ کے اندر تو ہزاروں کا حجوم یہاں پر موجود تھا اور انہوں نے دیش کی ترقی امن اتحاد کے لیے یہاں پر دعا کرائی سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں خطبہ کا ایک خاص انچ اور ، بارم کے لیے ہیں اور سکتے ہیں حالی دوسری اور اعتحاسی کا رنگ محل اس دن موتی مسجد میں مولانا امیر حیدر سلطان پوری نے شیعہ سمودائے کو عد الفطر کی نماز ادا کرائی دیکھ سکتے ہیں وہ خاص تصویریں یہاں پر انہوں نے دعاوں سے نوازا جو بھی ان سے ملاقات کرنے کے لئے آیا انہوں نے ان کو دعائی دی تتھا اقتہ اتحاد کا یہاں پر انہوں نے سندیش دیا پورے دیش کے اندر نماز کے بعد شیعہ خرم کا کارکرم چلا لوگوں نے ایک دوجہ کے گھر جا کر مبارک بات دیکھ سکتے ہیں ابباس علی خان کے گھر کا نظارہ اس کے علاوہ یہ رنگ محل تتھا کوٹھی پر بھی دانش علی خان بردرس نے بھی اپنے نمازیوں کا تتھا جو بھی ان سے ملاقات کے لئے آیا ان کا استقبال کیا تتھا عید کی مبارک بات پیش کی خاص تصویریں ان کے علاوہ مدرسہ اسلامی طیبہ جانسٹ قصدے کے اندر بھی عید کی نماز مولانا فیض الرحمن کٹولی دوارہ ادا کرائی گئی یہاں پر بولانا عبد الرحمن ندوی مولوی عثمان حافظ سہراب تتھا حافظ عباس سہیت پورا اسٹاف بھی یہاں پر موجود رہا ہزاروں نمازی یہاں بھی پہنچے اس کے علاوہ ببن مسجدوں کے اندر پراتے کال ہی عید کی نماز ادا کی گئی عید کی نماز کے بعد سبھی ایک دوجہ کے گھر گئے ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات پیش کی تتھا شیر خرم کا لطف بھی اٹھایا پورے دیش کے اندر پورے قصبے کے اندر جنپد مضفرن نگر میں بھی آج عید الفطر کا توہار عید کا توہار بڑی پرم پراغت طریقے سے منایا جا رہا ہے شانتی وعوستہ کے لیے پولیس کا گشت لگاتا جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا دے کہ ہندو نووشت چیت نوراتریے کا بھی آگمن بگت دوس ہوا ہے اور دونوں کا آج سنگم دیکھا گیا اس سے پور وگت راتری زبردست خریداری رہی دیکھ سکتے ہیں وہ خاص تصویریں مکھے مارگو پر جام کی استطیبی بنی بازار گلزار ہو رہے تھے اور خریداری دیر راتری تک ہوتی رہی لیکن شانتی وعوستہ پوری طرح سے قائم رہی بنے رہیے گا اور بڑی اپ ڈیٹ کے لیے تطھا میری اور سے سبھی پرو کی ہارڈک شکامنا ہے عارف شیش میلی چیف ایڈیٹر عارف شیش میلی چیف ایڈیٹر